ہیلو فرنس دوستو ایک اور معروف ٹکٹوکرز اور یوٹیوبرز کی آپس میں علیدگی کی خبریں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں معروف ٹکٹوکرز فاطمہ اور شبر جعفری کی علیدگی کی خبریں سوشل میڈیا پر آج کل دیکھنے کو مل رہی ہیں اس بات کا اندازہ ان کے فینس کو ان کے انسٹیگرام اکاؤنٹ سے ایک دوسرے کو انفالو کرنے سے ہوئی اس بارے میں مزید بات کریں گے خوش آمدید کرتے ہیں آپ کو اپنے چینل انفو ٹریکر میں دوستو اکثر ہمیں کسی نکیسی اداکار ٹکٹوکرز یا یوٹیوبرز کی جوڑی میں آپس کے علیدگی یا طلاق کی خبریں سننے کو ملتی ہیں آج کل ایک اور خوبصورت کپل جو کہ کافی مشہور ٹکٹوکرز ہیں جن کا نام فاطمہ اور شبر جعفری ہے کے درمیان طلاق اور علیدگی کی خبریں گردش کر رہی ہیں دونوں کی ٹکٹوک اور یوٹیوبر پر کافی بڑی فین فالوئنگ ہے شبر جعفری کی ٹکٹوک پر 4.7 ملین فالوئرز ہیں اور اسی طرح فاطمہ کے بھی ٹکٹوک پر 3.6 ملین فالوئرز ہیں دوستو فاطمہ نے 2018 میں ٹکٹوک کو جوائن کیا اور اپنا اکاؤنٹ بنایا جس پر وہ شوٹ شوٹ ویڈیوز بنا کے اپلوٹ کرتی رہتی تھی لوگ فاطمہ کے کونٹینٹ کو پسند کرنے لگے اور اسی طرح ہوتے ہوتے ان کے لاکھوں فالوئرز ہو گئے اسی طرح شبر جعفری بھی ٹکٹوک پر ویڈیوز اپلوٹ کرتا ہے ان دونوں کی ملاقات بھی ٹکٹوک پر ہوئی اور دونوں کی دوستی ہوئی ان کی دوستی محبت میں بدل گئی اور کافی عرصہ لونگ ٹائم ریلیشنشپ میں رہنے کے بعد ان دونوں نے کراچی میں 2020 میں شاندار انداز میں شادی کی پبلک پگر ہونے کی وجہ سے ان کی شادی پورے سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی شادی کے بعد بھی یہ دونوں ایک ساتھ یوٹیوب پر ولوگنگ کرتے اور ٹکٹوک پر ویڈیوز بناتے نظر آتے تھے ان کے ہاں ایک پیاری سی بیٹی کی پیدائش ہوئی دو دن پہلے ان دونوں نے پہلے اپنے اپنے انسٹیگرام اکاؤنٹ سے ایک دوسرے کو انفولو کیا اس کے بعد اپنے اپنے انسٹیگرام سٹوریز پر کچھ ایسی سٹوریز شیئر کی جس سے پتہ چل رہا ہے کہ ان دونوں کے درمیان کچھ ٹیک نہیں چل رہا شابر عباس نے اپنے انسٹیگرام اکاؤنٹ پر ایک سٹوری شیئر کی جس میں لکھا گیا ہے کہ دنیا کا سب سے بترین جیل وہ گر ہے جس میں سکون نہیں لہٰذا کسی کو شادی یا محبت کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لینا چاہیے اسی طرح فاطمہ نے اپنی انسٹا سٹوری میں لکھا کہ دنیا کے بیکاریوں میں سب سے زیادہ ہمدردی کے قابل وہ بیکاری ہے جس نے محبت کی بیک مانگی اور دوتکار دیا گیا ابھی ان دونوں سٹارز نے کل کر اس بارے میں کوئی بات نہیں کی ہماری دعا ہے کہ ان دونوں سٹارز کی جوڑی کو اللہ ایک دوسرے کے ساتھ سلامت رکھیں لیکن جیسے ہی کوئی نئی خبر ملتی ہے ہمارے چینل انفو ٹریکر پر سب سے پہلے آپ کو سچی اور گیرانٹیڈ نیو سننے کو ملیں گی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولیے گا ملتے ہیں آپ سے دوبارہ کسی نئی ویڈیو میں ٹیلن ٹیک کیر اللہ حافظ